مولانا سید خفائت اللہ علی ایک گمنام ہندوستان کے جنگ آزادی کے جنگ جو ہے جو اتفدیش کے مرادباد بجنور میں پیدا ہوئے اور جب اس دیش میں لوگوں کے اوپر بریٹیش کا ظلم بڑھتے جا رہا تھا بڑھتے جا رہا تھا تو اس ظلم کے اوپر آواز اٹھانے والے مولانا سید خفائت اللہ علی نے بریٹیش کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جب ہندوستان کا پہلے جنگ آزادی اٹھارہ سو پچاس پر سات کی جو لڑائی ہوئی ڈہلی میں تو اس کے لڑائی میں مولانا سید کی خفائت اللہ علی شامل ہوئے تو اس کے بعد مولانا نے ہندوستان کے جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں شامل کر آئے تھے تو اس کو دیکھ کر ظالم بریٹیش نے سہ نہیں سکے تم مولانا سید کی خفائت اللہ علی کو اپریل تھٹی کو ان کو قید کر کر جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد کہی طرح کہ ان کے اوپر ظلم وسطم کیے تو اس کے بعد آخرکار مولانا سید کی خفائت اللہ علی کو میں چھے تاریخ کے دن بھری مجمع کے سامنے بریٹیش کے کمیشن فانسی دی ہے تو یہ ہے ایک مسلمان کی قربانی جنہوں نے اس دیش کے لیے اس دیش کی آزادی کے لیے اس دیش کے مستقبل کے لیے اپنے جان قربان کیا ہے تو یہ مسلمان اس دیش کے صحیح حقدار ہے خیامت تک اس دیش کے لیے مر مٹتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے سر کٹانے کے لیے اس دیش کے لیے مسلمان تیار ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے نہیں ہیں سلام علیکم